اسلام علیکم جی اب میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس احرابر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان میں لوگ زینی کرب سے عذیت سے گزر رہے ہیں اور ایک شدید فرسٹریشن ہے جب سے کراچی کے اندر یہ اندوناک قتل ہوا ہے جہاں پر ایک والد نے اپنی تین بیٹیوں معصوم بیٹیوں سب سے بڑی بیٹی کی عمر میرے خیال میں سولہ سال تھی کسی کی بارہ سال کسی کی دس سال اور اپنی بیگم کو چھوری سے زبا کیا انہیں قتل کر کے رکھ دیا پورا مولا خموش رہا ان کے پیرنٹس خموش رہے کوئی بندہ پہنچا نہیں کہ انہیں بچا سکتا اور اس کے بعد جب وہ اپنا قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری ایمیلنس پہنچ جاتی ہے یہ معاملہ اتنا زیادہ شدید نویت کا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے اندر تمام طرف سے جو خبری ریپورٹ ہو رہی ہیں وہ انتہا درجے کی خوفناک ہیں اب جو شمسی کالونی میں جو ان کا پروسی تھا یہ جو فواد نامی شخص کا جو قاتل ہے اس کا پروسی تھا انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے اچانک سے ہمیں شور شرابیں کی آوازیں آئی اور ہم سب لوگ وہاں پر جا کر پہنچے اس سے پہلے ہم نے ایسی آوازیں نہیں سنی تھی یعنی کوئی ہم نے آوازیں جھگڑے کی بھی نہیں سنی تھی ساٹھ ہزار روپیہ کرایا ایفورٹ یہ بندہ کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ فائنانچلی بھی ٹھیک تھا اور یہ بہت ہی اچھے لوگ تھے اچھا یہ پروسی کا ورین ہے اب اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یا کم از کم س پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اتنی بیانک قسم کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں رولا پڑا ہو اور آپ کسی کا گلہ کاٹ رہے ہوں اور اتنی اونچی جگہ سے گلہ کاٹ رہے ہوں اور گلہ کاٹتے ہوئے ظاہر ہے جو آپ کے آوازیں نکلتے ہیں وہ نارمل چیخیں تو ہوتی نہیں ہیں وہ ایک عجیب سی چیخ خوفناک سی چیخیں ہوتی ہیں انسان اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے تو بڑی ڈیفرنٹ ہوئی ہوں گی تو لیکن یہ پروسی پہنچے کیوں نہیں یا یہ کیوں اس گھر سے اتنے زیادہ دور تھے یا کتنے کیوں بے حص تھے کہ اس کے بعد انٹرویوز تو دے رہے ہیں اس کے بعد گھر تو دکھا رہے ہیں لیکن وہاں پر پہنچا کوئی نہیں اور انہوں نے بچایا نہیں اس کے بعد جیو نیوز کا جو ریپورٹر ہے اچھا یہ ریپورٹر ان کے گھر میں گیا اور یہ بڑی انٹرسنگ چیز ہے وہ ریپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بچیاں تھی اس کے تینوں وہ صبح تیار ہو کر سکول گئی اپنی دادی سے بھی مل کر گئی اور خوش باہ سکول سے وا اپس بھی آئی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے گھر کے اندر سے یعنی جہاں پر یہ قتل ہوا ہے وہاں پر مضاہمت کے کوئی شواہد نہیں ملے یعنی کہ ریزیسٹ نہیں کیا گیا اگر ریزیسٹ نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ نشاور چیزیں ملے گئی تھی یعنی کوئی کیسے ہی ریزیسٹ نہیں کر سکتا اگر اس کی گردن کاٹی جا رہی ہو اگر آپ دیکھیں دس سال بارہ سال یہ سولہ سال یہ عمر ایسی عمر ہے کہ جہاں پر انسانی ج جسم میں تگڑی جانا جاتی ہے وہ ریزیسٹ کر سکتا ہے اور اس میں اتنا سٹیمنہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو فائٹ کر سکے فر سروائیول تو پھر سروائیول کے لیے ظاہر ہے انہوں نے مضاہمت کی ہوگی لیکن ریپورٹر ریپورٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح کے مضاہمت کے شواہد نہیں ملے اب جو ویڈیو دیکھنے میں ملی ہے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے اندر ہارٹ پوٹ ادھر ہی موجود ہے یعنی کہ ساری چیزیں بے شمار چیزیں اسی سیکوینس میں موجود ہیں یعنی کوئی بھی چیز غیر معمولی طور پر ڈسٹاب نہیں ہے اب یہ دوسری ایک آرگومنٹ ہے کہ پھر کس طرح سے ہو اب جو تیسرے آرگومنٹ ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ ان بھائی صاحب کو چار ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی اور آج کے دور میں جہاں پر انفلیشن چالیس پرسنٹ کو ہٹ کر گئی ہو یعنی چالیس پرسنٹ انفلیشن او ایسی انفلیشن ان موالک میں ہوتی ہے جہ ہم پر ایکٹیو وار چل رہی ہو یعنی جنگ چل رہی ہو تو چالیس پرسنٹ انفلیشن والے ملک میں چار مہینے سے اگر آپ کو سیلری نہیں ملی ہوئی تو آپ کتنا بھائیوں کے خرچے پر پلیں گے یا پھر ماں آپ کو کتنا دے دے گی تو آپ بچیوں کی فی بھی دیں گے ان کے بنیادی اخراجات بھی دیں گے سویٹس ہو گئی ایون نوڈل سے لے کر ہر چیز تک ظاہر ہے محصوم بچیاں ہیں ان کی نیڈ ہیں سکول میں جانا ہے انہوں نے تو وہ کس طرح سے پیسی آپ پا فورٹ کریں گے اور اس کے بعد جب یہ مرڈر ہوا یا جب یہ قتل کیا گیا تو اس کو فلم آیا گیا اس کی ویڈیوز باقادہ سے بنا گئی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں پر اس قتل کی لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی چونکہ اس طرح کے مرڈرز کو جب آپ مختلف ڈارک ورپس پر جاتے ہیں تو ان کا پیک کیا جاتا ہے اور ان کی باقادہ سے لائف سٹریمنگ کروائی جاتی ہے تو پھر یہاں پر یہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں چونکہ یہ بندہ انیویسٹر تھا اور ان کے پیسیش ایسا سے ڈوب آئی تھے یا پھر جو سود وغیرہ لینا تھا انہوں نے اس کے پر جو انٹریسٹ لینا تھا وہ ڈوب گیا تھا تو اس کے بعد ان کی فائنانشل کنڈیشن شدید پتلی ہو گئی تھی ساٹھ ہزار روپیہ جو ان کے اپروسی بتا رہی ہیں یہ دیرے تھے ساٹھ ہزار is a huge amount اور ساٹھ ہزار اگر یہ دیرے تھے تو اس کے علاوہ بلز وغیرہ کو گھر کے اخراجات شامل کریں تو ڈیڑھ لاکھ روپے بنتے ہیں اور بچیوں وغیرہ کو بھی شام امیجن کر سکتے ہیں جو بھی آنے والے ٹائم میں اظہار ایڈیویلپنگ سٹوری ہے جو بھی انڈرسٹیننگ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ